اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نے ہائے ترہیم واللہ تو ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں رب زدن علماء اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرمائے ہم کسان اور بادشاہ کے مشکی سوالات کر رہے ہیں اور آج جملوں میں لکیر لگے الفاظ کے معنی کا انتخاب کریں آپ کے سامنے تین طرح کے معنی ہیں ان میں سے جو لکیر لگے الفاظ ہیں ان کے صحیح معنی کا انتخاب آپ نے کرنا ہے حقائیات وہ واقعات ہیں جو شخصیات میں تجربے سے اخص کیے ہوں تو اخص کا کیا معنی ہے تین آپشنز ہیں ہمارے سے سیکھنا اخص کرنا جو ہے وہ سیکھنا ہوتا ہے یعنی آپ تجربہ کرو اور اس سے جو آپ کو علم حاصل ہو اس کو اخص کرنا ہے خریدنا جیسے پیسوں سے کوئی چیز آپ خریدتے ہو سننا جیسے کوئی بول رہا ہو تو ہمارے کان جو ہیں وہ آواز سنتے ہیں تو اخص کرنا ہے شاباش سیکھنا کسان نے تنہا اپنے گدہ کو نکالنے کی کوشش کی تنہا کے معنی کیا ہیں زور و شور سے کیا اس نے بہت زور لگایا شور مچایا اکیلے ہی محنت سے تو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کسان نے تنہا اپنے گدہ کو نکالنے کی کوشش کی وہ جنگل میں اکیلہ تھا تو صحیح مطلب جو تنہا کا ہے وہ ہے اکیلے ہی کسان کی کوششیں رائے گاں گئیں یعنی کسان نے گدہ کو نکالنے کی بہت کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوا پس تین آپشن ہیں کامیاب تو پیارے بچوں اگر آپ بھی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سچ کا رستہ اختیار کریں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی اچھی ہمیشہ اچھی بات کرنی ہے بے کار جیسے زایا جانا تو کسان کی کوششیں رائے گاں گئیں یعنی بے کار گئیں غلاموں نے بادشاہ کے کان بھرے کان بھرے کا کیا معنی ہے نافرمانی کرنا حکم دینا اور پھر چگلی کھانا کان بھرنے کا مطلب ہوتا ہے چگلی کھانا غلاموں نے بادشاہ کے کان بھرے بادشاہ کے کانوں میں کسان کی چگلیاں لگائیں تو چگلی کھانا جو ہے وہ کان بھرے کا بہکانا بری باتیں کرنا کان میں کان بھرنا جملہ ہے غلاموں نے کہا کہ کسان نے گستاخی کی ہے گستاخی کا کیا معنی ہے محنت محنت کرنے والا بندہ تو چوبیس کھنٹیں اپنا کام کرتا رہتا ہے وقت ضائع بے عدوی چیخ بے عدوی آواز کی بے عدوی انداز کی بے عدوی چیخ کر بہتیں اور فرما برداری کہنا ماننا عزت کرنا غلاموں نے کہا کہ کسان نے گستاخی کی ہے وہ غصے میں بولا تھا اس نے آپ کی بے عدوی کی ہے تو اس کا صحیح معنی ہے بے عدوی پیارے بچو ہمیں کیا سبق ملا ہم اردو پڑھنی سیکھ رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم بھی باعدب بنیں محنت کریں اچھی باتیں سیکھیں تو قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہمیں پتا چلے ہمارا اللہ کیسا ہے جس کو نہ نیند آتی ہے نہ ہوں گاتی ہے جو ہمیں رزق دیتا ہے ہمیں دعائیں بھی اسی سے مانگنی ہے سر بھی اسی سے جھکانا ہے اور سیدھا رستہ بھی یہی ہے اور آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ کم از کم قرآن مجید کی تین آیات ترجمے کے ساتھ آپ نے روزانہ پڑھنی ہے جملہ ہے غلاموں نے کہا کہ کسان نے گستاخی کی ہے